موسیقی اسلام علیکم دستو کا اسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ مام لوگ خیریت سے ہوں گے اسے تو آج کی وڈیو میں ہم کو جروری خبر اور جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں سب سے پہلی خبر بھارتیہ کامگاروں کے لیے اب سعودی میں نوکری کے لیے دینا ہوگا سعودی میں کام کرنے کے خواہد مند بھارتیہ کامگاروں کے لیے اب سعودی میں نوکری ملنا انسکل بھرا ہو سکتا ہے اس لیے کیونکہ بھارتیہ کامگاروں کے لیے اسکل ویریفیکیشن ایک جام انیوار کر دیا گیا ہے میڈیا ریپورٹ کے انسوار یا فیصلہ اس لیے لیا گیا ہے تک کہ کامگاروں کی کوالٹی کو بہتر کیا جا سکے میڈیا ریپورٹ سے ملی جانکاری کے انسوار سعودی نے کئی پروفیشن میں اسکل ویریفیکیشن پروگرام ٹیسٹ کو انیوار کر دیا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی دوسرے پروفیشن میں بھی اسکل ویریفیکیشن پروگرام ٹیسٹ کو انیوار کر دیا جائے گا ابھی کون کون سے کاموں میں انیوار کیا گیا ہے جس کی لسٹ آپ سامنے سکرنی پر دیکھ سکتے ہیں تقریبا 18 ترہ کے کام ایسے ہیں جن کو کرنے کے لیے اگر آپ سعود ربیہ جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو انڈیا کے اندر ہی ٹیسٹ دینا ہوگا اگر آپ ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ سعود رب جا سکتے ہیں جس میں پلیمبنگ کا کام ہے پائی فٹنگ کا کام ہے بیلڈنگ الیکٹریشن کا کام ہے ویلڈنگ کا کام ہے ویلڈر کا کام ہے انڈر ویٹر ویلڈر کا کام ہے اور بھی کئی ترک کام یہاں پر دیے گئے ہیں لسٹ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بتانے جائیں گے تو ویڈیو کافی آدھا لمبی ہو جائے گی جبکہ اپ ڈیٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت میں سعودی ایمبیسی نے تمام ایجنسیوں کو جو بھی یہ کا کام کرتی ہیں ان کو اس کی جانکاری دے دی ہے جس میں کہا گیا ہے لوگ اس طرح کے کام ان اٹھرہ کام کرنے کے لیے سعودی عربیہ جانا چاہتے ہیں ان کو پہلے انڈیا گندر ٹیسٹ دینا ہوگا اس کے بعد ہی وہ سعودی عرب کا سفر کر سکتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ ریاد ایئر کے حوالے سے ہے جیسے کہ آپ کوتے ہیں کہ سعودی عرب نے ایک اور فلائٹ لونچ ایک اور فلائٹ لونچ کرنے جاری ہے جس کا نام ہے ریاد ایئر جس کی ویڈیو یا ایمیج آپ سامنے سکیم پر دیکھ سکتے ہیں مدہ یہ جا رہا ہے کہ یہ فلائٹ دوہزار پچیس سے سٹارٹ کر دی جائے گی اور سعودی عربیہ سے الگ الگ ائرپورٹوں کے لیے چلائے جائیں گی لوکل بھی یہ فلائٹیں چلیں گی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ فلائٹیں چلائے جائیں گی تو اس کا قرائے وغیرہ کیا ہوگا اس بارے میں ابھی جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن یہ فلائٹ کے سٹارٹ ہونے سے کافی کمی آئیشگی قرائے میں کیونکہ سعودی علیانس ہو گئی فلائی ناس ہو گیا اس کے بعد ریاد ائر بھی ہو جائے گا اور بھی کئی فلائٹیں ہیں جس سے آپ سفر کر سکیں گے آپ کے پاس اپسن جو ہے وہ بہت سارے ہو جائیں گے اور ادھیک جانکاری اس فلائٹ کے حوالے سے آئے گے تو انسل اللہ آپ کو جرور سے دے دیں گے باقی اس فلائٹ کی پہلی اڑان ہو چکی ہے یعنی کہ اس فلائٹ کو جو ہے ٹیسٹنگ کی آجا سکا ہے جس کی ویڈیو کلپ آپ نے شروع میں دیکھی ہوگی اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی پولیس نے ایک سخص کو گرفتار کیا ہے جو سوسل میڈیا پر سعودی عرب کے ایک ایریا کے بارے میں گلت بتاتا ہے گلت بولتا ہے یعنی کہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے بارے میں وہ سوسل میڈیا پر اس ایریا کی برائی کر رہا ہوتا ہے جس کو لے کر پولیس نے اس بندے کو گرفتار کر لیا ہے اب اس کے خلاب جو بھی کانونی کاروانی اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے جسے کہ آپ سامنے سکرین پر ایک ویڈیو کلپ یا ایمیج دیکھ سکتے ہیں آپ نے شروع میں ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی آپ کو اتا دیں کہ یہ انڈیا کی ویڈیو کلپ انڈیا کے کیرل کی ہے جہاں پر ایک کیرل بندہ اپنی وائپ کو لے کر ٹرین کی پٹری پر کچھ جاتا ہے اپنے پیار کو بتانے کیلئے یعنی وہ کتنا اپنی وائپ سے پیار کرتا ہے اس کو دکھانے کیلئے وہ اپنی وائپ کو پیچھے سے پکڑتا ہے اور پٹری پر لے کر کچھ جاتا اچانک ٹرین بھی سامنے سے آ جاتی ہے بتائیے گا ہے کہ جو وائپ ہے یعنی اس کی پتہ نہیں ہے اس کو تھوڑی بہت چوٹیں آئی ہیں باقی وہ بچ چکی ہے جبکہ اس کے سوہر کے دونوں پیر کٹ گئے ہیں یعنی دونوں پیر فیکچر ہو چکے ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کٹ گئے ہیں ٹرین کے پیہ سے دونوں پیر جو ہے اس کے کٹ چکے ہیں تو یہ کیسا پیار ہوا جو بتانے کیلئے دکھانے کیلئے بندہ اپنی وائپ کو لے کر ٹرین کے پٹری کے اوپر ٹرین کے سامنے کو جاتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پلیس کمیل گوکس میں جرور بتائیں دوستو یہ تھی آج کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے پلیس ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ریکوشٹ ایپ لیچ چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا دوستو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں شکریہ نسٹو پی کے ساتھ جتا رکھے اپنا کھیل بہت شکریہ